موسیقی نماز شکار مطروں میں اینل کمار سیٹ اسٹالوجی واسطو این نمرالوجی ایکسپرٹ آج ہم دنو راشی کے اوپر ویڈیو لے کے آئے ہیں کیتو نے راشی پر عبرتن کیا ہے کیتو نے مرشک راشی چھوڑتے ہوئے تلہ راشی میں پرویش کیا ہے بارہ اپریل دوہزار بائیس کو اور تل تیس اکتوبر دوہزار تئیس کو کیتو کا یہ ٹرانزٹ رہنے والا ہے راہو کیتو جب بھی بدلتے ہیں تو اٹھارہ مینے کے لئے بدلتے ہیں اور ایک ساتھ ہی بدلتے ہیں ان کا پربابی شیڈو پلینٹ کی طرح ایک ساتھ پڑتا ہے دیکھئے کیتو جو ہے وہ گروہ کے نقشتر کے ساتھ اس سمیں چل رہا ہے آپ کے لا بھاو میں پہلے آپ کا باروے بھاو میں تھا اتنی اچھی پوزیشن نہیں تھی کیتو کی لیکن دھنو راشی وانو دھنو لگن والوں کے لئے کیتو کا لا بھاو میں آنا لاٹری سٹا اچانک سے دھلاب کے سنکیت دے رہا ہے پورف جنم کے کرموں کا فل بھی کیتو اس بھاو میں اچھا پورتی کی کھانے میں دیتا ہے جو آپ کی اچھا ہیں وہ کیتو یہاں پورتی کرنے جائے جو آپ سوچ رہے ہیں جو چیزوں کو آپ بنانا چاہتے ہیں جیسے آپ کیریئر کو بنانا چاہتے ہیں یا مقان کو بنانا چاہتے ہیں یا گاڑی لینا چاہتے ہیں تو جب بھی الیونت ہاؤس میں کوئی بھی گرہ آتا ہے تو اچھا پورتی ہماری کرواتا ہے تو کیتو کا تلہ راشی میں آنا آپ کی اچھا پورتی کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر آپ کا لگن چارٹ میں کیتو کہیں اگر اس باو میں پڑا ہوا ہے تو یقین مانیے کہ آپ کو یہ بہت زیادہ رچ بنانے والا ہے بہت پیسہ دھن لکشمی دینے والا ہے دیکھئے کیتو کے اچھا چیزوں میں آئیسولیٹ بھی کر دیتا ہے کیونکہ یہ تلہ راشی ہے شکر کی راشی ہے پتنی سے آئیسولیٹ بھی کر دیتا ہے دوریاں منا دیتا ہے کیونکہ کیتو جو ہے ایک اکانت سباب کا پلانٹ ہے یعنی کہ گپ طریقے سے ودیاؤں کو پرابطی کرنا دن تر ودیاؤں کی پرابطی کرنا گپ طریقے سے رہسے کو جانا یہ کیتو کے اندر بہت زیادہ طاقت مانیت ہے اس باتوں میں سپریچول پلانٹ ہے کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے یہ ادھیاتمک چیزوں پر ریسرچ اتنی ڈیپلی کرتا ہے جس کا کوئی اساب نہیں ہے کیتو کو ایک طرح سے دھارمک پلانٹ مانا گیا ہے کیونکہ گروہ کا چیلہ مانا جاتا ہے جیسے گروہ چلتا ہے ویسے ہی چیلہ چلتا ہے تو کیتو کا الیونتھ ہاؤس میں آنا دنور آشی یا لگن کے لیے آپ کو پیترک سمپتی کی پرابطی جو آپ کے پوروج ہے ان کے دوبارہ کیا گیا کام کہ فل کی پرابطی کا یہ سنکیت دے رہا ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو بھی میں ویڈیو دالتا ہوں بہت ڈیپلی ریسرچ کر کے سمجھ کر اور اس کو پڑھ کر اس کو ویورن کر کے تب ہی ہم ان کا کنکلون نکالتے ہیں اس لئے ڈیفرنٹ چیزیں ہمارے چینل پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی دیکھئے اطلاع راشی جو شکر پردان راشی ہے کیتو کا لا بہا میں آنا آپ کے جیون میں اچھا پورتی کی جو آپ کی اچھاں ہیں اس کی پورتی کرنے کے لیے یہ پریزنٹ ہوا ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال مقر راشی والوں کے لیے کیتو کا جو ورشک راشی میں سنچار ہوا تھا تو ان کی اچھا بہت پورتی ہوئی تھی بہت سارے فون آتے تھے سنچارہ سے دھنو راشی والوں کے لیے اچھا پورتی کا جیسے کیتو آپ کو کافی اچھا فل دینے والا ہے کیتو جو ہے آپ کو معلوم ہے اس سے میں گروہ کے نقشتر میں ہے تو آپ کے لیے تو بہت ہی سندر جوگ بنا رہا ہے تل یہ اٹھارہ کتوبر دو ہزار بائیس تک گروہ کے نقشتر میں رہے گا پھر یہ سواتی نقشتر میں پرویش کرے گا سواتی نقشتر جو ہوتا ہے راو کا ہوتا ہے اور ستائیس چھے دو ہزار تئیس کو یہ منگل کے نقشتر میں پرویش کرے گا جو کی بہت اچھا فل دے گا منگل کی راشی آپ کی پنچمباب کی راشی ہے اس کے بعد پھر یہ تیس گیارہ دو ہزار تئیس کو کنیہ راشی میں آپ کے دشمستان میں پرویش کرے گا تو کل ملاکہ کیتو کا یہ اٹھارہ مینے کا ٹرانزٹ آپ کے لیے گولڈن ہے اس میں آپ جتنا چاہے دم کما سکتے ہیں اپنی اچھاؤں کی پورتے کے لیے گنیش جی کی اپاسنا آپ کے لیے پرفیکٹ مانے گی ہے دیکھیں کیتو کی درشتیوں کی بات کرے تو کیتو کی درشتی جو ہے وہ آپ کی تیسرے باہ پر شنی پہ جا رہی ہے بہت سندر درشتی کیونکہ شنی کی سار ستی آپ کی سماپت ہو گئی ہے ابھی شنی دوبارہ سے مکراشی میں جب جائے گا تو آپ کو اتنا سر نہیں سار ستی کا ہوگا بلکل انتن شنوں میں رہے گا شنی شنی آپ کا آلماسٹ سار ستی سماپتی کی طرف بڑھ چکا ہے یعنی کی ایک پرسنٹ کا جو شنی کا ٹرانزٹ رہ گیا ہے بس وہی آپ کا جاتے جتے شنی آپ کو لاب دینے والا شنی پر اس کی درشتی جا رہی ہے تو آپ دھارمک چیزوں کی ایکٹیویٹی میں اپنا دماغ لگاؤ گے بھائی متروں کے ساتھ آئیسولیٹ ہو کے رہو گے تھوڑا سا دوریا بنا کے رکھو گے ریزرو نیچر کا آپ کا اس سمیں بنا رہے گا کیونکہ تیسرے با پر درشتی ہے آپ کے اندر یہ بھاونہ آئے گی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے میرا لیکن ایسی چیزوں کو آپ کو نہیں لینا ہے کئی بار کسی انسان کی مجبوری بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ چیزوں میں دور ہو جاتا ہے ہمیشہ دوسروں کے سینٹیمنٹنٹ کو آپ کو سمجھنا ہے کئی بار آپ نیگٹیو چیزوں میں چلے جاتے ہو تو جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہوتی ہے آپ کے لئے لاپرد رہے گا کیونکہ شنی پر درشتی ہے تو آپ کا چھوٹی دوری کی یاترہ بھی یہاں پہ دکھا رہا ہے جیسے کہ دارمک یاترہ میں آپ جا سکتے ہیں مائی مطروں کے ساتھ آپ کا سبلنگ کے ساتھ شنی پراکرم کو بڑھا رہا ہے شنی تیسرے باو میں آپ کا آگیا ہے تو کیتو کی درشتی آپ کی پنچوں ماہ جاری ہے آپ کو معلوم ہے کیتو جوائی ہوتا ہے بیٹا ہوتا ہے تو پنچوں ماہ میں جب درشتی جاتی ہے تو بیٹے سے لاپ ملتا ہے بیٹا آپ کے ساتھ سمپرک میں آئے گا بیٹے کے ساتھ آپ تھوڑی مستی کرو گے پنچوں ماہ بیٹا ہوتا ہے کیتو کی درشتی جاری ہے آپ اپنے دیمائنڈ سے اپنے بچوں کی طرف ایجوگیشن کی طرف دیان دوں گے راہو وہاں پر بیٹھ ہوا ہے کیتو کی درشتی پنچوں ماہ میں جانے سے آپ کو پیٹ میں بھی سمسیہ آ سکتے ہیں کیونکہ راہو پنچوں ماہ میں پیٹ سے ایڈیٹڈ بیماریاں اتپن کرتا ہے کیتو نہیں کرتا ہے لیکن کیتو کی درشتی یہ انڈیگیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو بیماریوں سے دور رکھنے کے لیے بغوان شیف کی یا گنیشی کی ارادنہ جرور کرنے چاہئے اور پنچوں ماہ میں درشتی ہے آپ اکولٹ سٹڈیز میں آپ کا مائنٹ کنولٹ ہو رہا ہے بڑی نئی نئی چیزیں سیکھنے کو من کر رہا ہے لیکن ایکانت میں آپ پاتہ ورن میں رہنا پسند کر رہے ہیں جیسے آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہیں میڈیشن کر رہے ہیں بغوان کا دیان لے رہے ہیں یہ والی سٹھی ہیں آپ کے اندر اتپن ہو رہی ہے دیکھیں یہ گرہ ہے آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہو دنیا کے کونے میں میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ آپ کی سوچ اس طرح کیا چل رہی ہے یہی اصلی بجوتش ہے اچھا کیتو کی درشتی جو ہے وہ آپ کے سیونتھ ہاؤس پر جاری ہے پتنی اگر آپ کو کچھ کہتی ہے تو آپ کو جھٹ سے گصہ آتا ہے پتنی کے ساتھ آپ کی ٹیوننگ مس میچ کر رہی ہے کیونکہ بودھ کی راشی کو پربابت کر رہا ہے کیتو جب سیونتھ ہاؤس پر درشتی جاتا ہے تو آپ کی پتنی آپ سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ریزرب رہنے کی کوشش کر رہی ہے بات تو کر رہی ہے لیکن مطلب ریزرب جادہ رہ رہی ہے چپ چپ رہ رہی ہے تو یہ بھی انڈیگیٹ کیتو کر رہا ہے سیونتھ ہاؤس پر جب درشتی جاتی ہے کیتو کی تو آپ اپنے کام میں بالکل اکانت ہو کے کام کر رہے ہیں سائلنس ہو کے کام کر رہے ہیں کسی سے بات کرنا آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے کام بہت کر رہے ہیں لیکن بات کرنا پسند نہیں آ رہا ہے یہ سیونتھ ہاؤس کی چیزوں کو میں بتا رہا ہوں آپ کو اور سیونت ہاؤس آپ کو معلوم ہے کہ جن کی شادیاں نہیں ہوتی ان کو اس سمیں شادیاں کرنے کا من نہیں کرے گا تھوڑا سا وہ کہیں گے کہ میں ویٹنگ میں چلا گیا ہوں کیونکہ یہ کیتو کی درشتی ایسی ہے کیتو چیزوں کو آئیسولیٹ کر دیتا ہے انتیم پارٹ میں کیتو لے جاتا ہے آپ کو پورے چیزوں کو ایک بلیو پرنٹ کی طرح دکھاتا ہے کہ آپ کی لائف میں جو آپ نے اچیومنٹ کیا آپ نے جو کمائے کی آپ نے پاپ کرم کیا یا پنے کرم کی ہے وہ سب یہیں رہ جانا ہے صرف آپ کے کرم ہی آپ کے ساتھ جانے ہیں کیتو یہ انتیم پارٹ کا گرہ منا جاتا ہے جو کی آپ کو بلیو پرنٹ لائف کا دکھا کے جاتا ہے اس لئے جب انسان جاتا ہے خالی آتا تھا اور کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جاتا ہے چاہے کتنا مرجی دنوان ہو سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے یہ کیتو انڈگیٹ کرتا ہے اس لئے بہت اچھا پلانٹ ہم جوتش میں نو گرہوں میں کیتو کو مانتے ہیں کیتو کا جس نے چیزوں کو سمجھ لیا کیتو نے اس نے بہت بڑی یونیورس میں ادھیاتمک چیزوں کو پرابطی کر لی وہ دھرماتمہ ہو گیا وہ مہا پرش ہو گیا اس نے بھگوان کی پرابطی کر لی یہ کیتو ہے کیتو آپ کے جیور میں بہت اچھا فل دے سکتا ہے اگر آپ نے صحیح اس کا یوٹیلائز کر لیا تو دھنو راشی وار ہوگا کیونکہ کیتو یوک کار پلینٹ ہوتا ہے بہت اچھا فل دیتا ہے کیونکہ یہ گروہ کا مطر ہے اور آپ کا لگن کا مطر ہے اس لئے کیتو کی دشا ہو مہا دشا ہو انتر دشا ہو ہمیشہ آپ کو فل دے گی ہمیشہ کیتو اچھا ریزلٹ دے گا اس لئے آپ کو گبرانہ نہیں ہے بھگوان شیو کی اراد نہ کیجئے گنیش جی کی اراد نہ کیجئے آپ کتوں کی سیوہ کریں تو کیتو آپ پر اور پسند رہے گا صرف اس میں جب کیتو راہو کے نقشتر میں جائے گا تو آپ کو اپنے سواستے بھار جرور دیان دینا ہے کیونکہ وہ سواستی نقشتر میں ہوگا ہے راہو کو ایکٹیویٹ کرے گا تھوڑا بچوں کی صحت میں آپ کو ٹینشن بنی رہے گی تو یہ ویڈیو ہم نے یوٹیوب سے دھنوراشی لگن کی اوپر بنائی کیسی لگی آپ جورو بتایا کریں دوستوں میں بھی شیئر کریں اس کے ساتھ ہم آپ سے آگیا لیتے ہیں نمشکال